بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب جواب دعویٰ دائر ہو جاتا ہے ریٹن سٹیٹ میں فائل ہو جاتی ہے اس کے بعد تنقیات بھی آخذ ہوتی ہیں تو تنقیات یعنی ایشیوز فریم انہیں کے بعد کوٹ آپ کو حکم دیتی ہے جو قانون ہے کہ سات دن کے اندر اندر آپ نے لسٹ آف ویٹنیسز جو گوہان ہر دو فریقین پیش کرنے ہوتے ہیں ان کی لسٹ دینی ہوتی ہے تو اگر کوئی پارٹی وہ لسٹ تو دیتا ہے لیکن ازام بعد کوئی گوہان جو ہے وہ امپارٹنٹ تھے اس نے چھوڑ دیئے سال بعد پانچ ماہ بعد چھ ماہ بعد اس سے پتہ چلتا ہے اس کے علمیت میں آتی ہے کہ یہ تو ویٹنیسز یہ جو فلان فلان ویٹنیسز تھے یہ میٹیریل ویٹنیسز تھے ان کا شامل ہونا لازمی تھا یا کوئی اور دیگر وجہ سے کوئی نیک گوہان جو ہے وہ اس کی ان کی فریس دینی ہو تو پہلی بات تو ہے کہ مطابق قانون آپ وہ فریس داخل نہیں کر سکتے جیسے آڈیس سکسٹین جو ہے وہ رول وان ٹو سی پی سی وہ ڈیل کرتا ہے لیکن وہاں پر رسٹکشن بھی لگائی گئی ہیں کہ آپ اگر لسٹ آف ویٹنیسز ایک تو ہے کہ آپ سات دن کے اندر دیں گے ازام بعد آپ کو لسٹ آف ویٹنیسز نہیں دے سکتے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی میٹیریل ویٹنیسز آپ کو چھ ماہ بعد سال بعد یاد آئی کہ اس کا شامل کرنا لازم تھا اس کیس کے اندر تو پھر آپ نے لسٹ پہلے پہلے کی لسٹ آخر کی ہے لیکن باقی گواہان بھی شامل کرنے ہیں آپ نے تو پھر آپ اگر عدالت کو اگر کوئی گوڈ ریزن اس کو سٹیسفائی کرتے ہو کو گوڈ ریزن دیتے ہیں عدالت کو تو اس جو ہے آپ کے سکتے ہیں ٹوٹلی ڈیپنڈ اپون ڈا کوٹ کہ آپ کے کوٹ کو اگر آپ سٹیسفائی کر دیتے ہیں اور کوٹ اگر سٹیسفائی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک معقول وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان ویٹنسز کو اس ٹائم کیوں نے انکلیوڈ کیا گیا اس ٹائم لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تو اگر آپ سٹیسفائی کر دیتے ہیں تو کوٹ آپ کو اجازت دے سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الکپل کا جانہ آئیت کرے اگر آپ سٹیسفائی نہیں کریں گے تو پھر تو افکرس وہ اجازت نہیں دے گی اگر آپ گوڈ ریزن بتائیں گے عدالت کو تو کہ عدالت آپ کو اجازت دے سکتی ہے اس نے اس کو سی ایل سی دوزار بائیس پیج ایٹ فائی سیون آٹھ سو ستاون اس میں بھی کہا گیا ہے اور اسی چیز کو بھی انڈوس کیا گیا ہے کہ اگر آپ عدالت کو سٹیسفائی کریں گے تو بعد میں بھی آپ ویٹنسز کی لسٹ جو ہے وہ شامل کرا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے روز مرہ چونکہ یہ جو کوسٹنز ہوتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ روز مرہ پریکٹس کا ریلیٹیڈ ہوتی ہے آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو اپنے ویٹنسز کی لسٹ نہیں دی یا پھر آپ نے جو دی وہ غیر معقول ہے وہ اس میں ویٹنسز کچھ شاٹ ہیں تو آپ نے مزید شادت جو ہے نا وہ ویٹنسز کی لسٹیں نہیں ہیں وہ کیسے دیں گے کیا قانون کیا کہتا ہے تو ساری چیزیں آپ کو پتہ نہ چاہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ